آپ سب بھائیوں کو میری طرف سے عید کی مبارک ہو اور روزوں کی بھی مبارک ہو جنہوں نے رکھے اللہ انہیں قبول فرمائے جن کے چھوٹ گئے اللہ انہیں معاف فرمائے الحمدللہ اللہ اللہی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عندہ مفضیہ والسر عندہ علانیہ الحلال ما احل والحرام ما حرم والدین ما شرر والعمر ما قضا الخلق خلق والعبد عبد وہو اللہ الرعوف الرحیم اے بھائی پھر کھڑے ہوگی آپ لوگ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وعہدہو لا شریک لہو واشہدو ان سیدنا و مولانا محمد عبدہو و رسولہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد خاز خوزا رضینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستیخدون وتحاسخون بما تعملون ثم انہا لجنت ابدا او لنار ابدا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مہترم بھائی اور دوستو اللہ اس ساری کائنات کا بنانے والا بھی ہے اور خالق اور مالک بھی ہے کوئی چیز دنیا میں اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی اللہ ہم سے پوچھتا ہے ام خلقو من غیر شی اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو خود بخود پیدا ہو گئے ہو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے آپ پہ بڑھ گئے ہو جاؤ جو مرضی کرو ام ہم الخالقون کسی نے تمہیں پیدا نہیں کیا تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے تم اپنے خالق خود ہو جاؤ جو مرضی کرو ام خلق السماوات والارد زمین آسمان تم نے پیدا کیے ہیں جاؤ جیسے مرضی استعمال کرو لیکن ان تین سوالوں کا جواب دو کیا خود بخود پیدا ہوئے ہو اگر کہتے ہو خود بخود پیدا ہوئے ہیں تو جاؤ جو مرضی کرو پر دلیل دو کس دلیل سے خود بخود پیدا ہوئے ہو تم اپنے بنانے والے اگر خود ہو تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو گواہ پیش کرو اور اگر تم اس میں سچے ہو جو مرضی کرو زمین آسمان تم نے بنائے ہیں انہیں جیسے چاہو استعمال کرو لیکن لیکن تم اس پر کبھی گواہ نہ لا سکو گے کبھی ہاں نہ کر سکو گے کہ تم خود بخود پیدا ہوئے ہو تم کبھی ہاں نہ کر سکو گے کہ تم اپنے بنانے والے خود ہو تم کبھی ہاں نہ کر سکو گے کہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں جب تم خود بخود بنے نہیں ہو تم نے اپنے آپ کو بنایا نہیں ہے زمین آسمان تم نے بنائی نہیں ہے تو پتہ کرو کون ہے تیرا بنانے والا پتہ کر کون ہے تجھے موت دینے والا پتہ کر کون ہے اندھیروں کو اجالے میں اور اجالے کو اندھیروں میں بدلنے والا پتہ کر کون ہے اس گرمی میں یہ بادل لانے والا اور تمہیں تھنڈا موسم دینے والا کون ہے آپ بادلوں سے بارش برسانے والا کون ہے زمین کا فرش بشانے والا کون ہے آسمان کی شت کو اٹھانے والا کون ہے پرندوں کو فضاء میں اڑانے والا اور انہیں سنبھالنے والا کون ہے بپھرے سمندر کو کناروں پہ آکے روک دینے والا کون ہے دریاؤں کو اوپر سے نیچے لے کر جانے والا کون ہے زمین کے اندر سے چشموں کو نکالنے والا کون ہے زمین سے پھل کھول غلے نکالنے والا کون ہے جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے شمال جنوب کا مالک ہے میری سانسوں کا جان کا مالک ہے میں جوان رہنا چاہتا ہوں میری عمر گزرتی ہے میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں مجھے بیماری پکڑتی ہے میں خوش رہنا چاہتا ہوں مجھے غم گھیر لیتے ہیں میں زندہ رہنا چاہتا ہوں موت مجھے گرا کے مٹی میں مٹی میں بنا دیتی ہے کون ہے کون ہے کون ہے وہ اللہ ہے اللہ ہے جس کا نور کل کائنات میں چمک رہا ہے تمک رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان اندھیروں کو اپنے نور سے روشن کیا پھر اپنے نبی کے نور سے روشن کیا تمہارے پاس کتاب بھی ہے میرے نبی کا نور بھی ہے اس نے بھی کائنات کو روشن کیا پھر قرآن نور ہے اللہ نے قرآن کو نور بنا کر فرمایا اس نے بھی دنیا کائنات کو روشن کیا وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَاكُن تو اس کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں ہے کوئی چیز اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِسْسَمَا یہ آسمان کس نے بنایا کہا بناها تیرے اللہ نے رفع آسم کہا چھت مضبوط کی فَسَوَاهَا برابر کی دور بینے فٹ کرو حل ترامن فطور کوئی کمی دکھاؤ تم مرجع البصر کر رتین ینقلب الیک البصر خاص ان وہو حسیر تم دور بینے فٹ کرو ساری کائنات بیٹھ جاؤ ایک منٹ سے لے کر ایک کروڑ سال بیٹھ کے دیکھتے رہو تم اپنے رب کے نظام میں آسمان میں کوئی کمی دکھاؤ کوئی کجی دکھاؤ کوئی چھول دکھاؤ مالہا من خروج دکھاؤ کہیں کوئی لمبی شت ہو لنڈر بڑا ہو نیچے پلر نہ ہو پھٹ جاتا ہے لنڈر پھٹ جاتا ہے اپنے وزن سے اتنا بڑا آسمان ہے کہیں پھٹا ہوا دکھاؤ کہیں کٹا ہوا دکھاؤ کہیں جھکا ہوا دکھاؤ کہیں ٹھیڑا ہو چکا دکھاؤ سورج چاند اُبھرنے ڈوبنے میں کہیں آگے پیچھے ہو رہے ہیں وہ دکھاؤ چودہی کا چاند چھوٹا ہو جائے پہلی کا چاند بڑا ہو جائے کبھی دکھاؤ سورج سات بج کے سترہ منٹ پر ڈوبتا ہے اسے سات بج کے دس منٹ پر ڈوبتا دکھاؤ سات بج کے ستائیس منٹ پر ڈوبتا دکھاؤ کون ہے رفع سنکہا فسوواہا رات دن کون لیا اغتش لیلہا و اخرج دوحاہا رات بھی لیا دن بھی لیا کون ہے یہ زمین کا فرخ بشانے والا والارض بعد غالی کا دہاہا پھر اس نے زمین کا فرخ بشایا اس میں سے پانی کس نے نکالا چارہ کس نے نکالا اخرج منہ ماءہا و مرعاہا یہ پہاڑ کس نے لگائے گلگت کے چترال کے سکردو کے بلوچستان کے لورالائی کے کوئٹا کے فوٹ منرو کے پہاڑ کس نے لگائے والجبال ارساہا پہاڑوں کو تیرے رب نے گھڑا بغڑا یہ آسمان سے بارش کون لاتا ہے اَنَّا سَبَبًا الْمَا أَصَبَّا اللَّ یہ بادل کون لاتا ہے اَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ يُزِّي صَحَابَا اللَّ لاتا ہے انہیں جمع کون کرتا ہے ثُمَّ يُعَلِّفُ بَيْنَهُ انہیں جمع اللَّ کرتا ہے پھر اس میں سے پانی کون برساتا ہے اس میں پانی بھرتا کون ہے وَأَرْسَلْ الرِّيَاحَ لَوَاقِحَا اللَّهِ ان میں پانی بھرتا ہے ایک کالا بادل پورے پاکستان کو ڈبو سکتا ہے ایک کالا بادل پورے پاکستان کو ڈبو سکتا ہے کون ہے جو اندازے سے وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ کون اتارتا ہے اللَّه اللَّه کون پانی اتارتا ہے اَنَّا سَبَبًا الْمَا أَصَبَّا تیرے رب نے پانی کو اتارا ایک اندازے کے ساتھ ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا پھر زمین کو پھاڑا تیرے رب نے ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَذْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاقِعَتًا وَأَبَّا مَتَاعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ تَتِرے ربنوں سے سے پھل اور پھول اور غلے اور کھیتیاں اور باغات اور چارہ تیرے لئے تیرے جانوروں کے لئے اس ساری کائنات پر اللہ اپنے شہنشاہی بتا رہا ہے کبھی خبر دے کر کبھی چلن کر کے اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْضَ بتاؤ کس نے زمین آسمان بنائے وَانْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا پانی کس نے اتارا فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَحْجَا کون ہے جو خوبصورت پھل پھول غلے اتار نکالتا ہے مَا کَانَ لَكُمْ مَنْ تُمْ بِتُورْ شَجَرَحَا تم میں طاقت ہے ایک کپاس کا پودا نکال کے دکھا دو ایک چاول کا پودا نکال کے دکھا دو ایک گندم کا پودا نکال کے دکھا دو ایک دانہ بنا کے دکھا دو ایک آم بنا کے دکھا دو ایک مارٹا امروت کنو سنگترہ لیمو بنا کے دکھا دو نہیں کر سکتے مَا کَانَ لَكُمْ اَنْ تُمْ بِتُورْ شَجَرَحَا تم سارے مل جاؤ تم مل کے نہیں کر سکتے آئلہم معاللہ بولو اللہ کہتا ہے بولو بتاؤ کوئی ہے پھر اللہ کے سوا کوئی ہے اللہ کے سوا ہے کوئی بتاؤ ہے بولو کوئی ہے کوئی ہے پھر اللہ کا گلہ سنو بلہم قوم یعدلون کہتے ہو تیرے سوا کوئی نہیں پھر مجھے چھوڑ کے ہوں جاتے پھر مجھے چھوڑ کے ہوں جاتے صرف رمضان شریف ان نمازوں پڑھ دے ہو سارا سال کھوتی ہے چمارے دن دے ہو کیوں کیا میں نے نماز صرف رمضان شریف کے لئے فرض کی تھی پھر مجھے کیوں چھوڑ دے ہو اللہ کا کہ پھر مجھے کیوں چھوڑ کے چلی جاتے ہو کیا میں تمہیں کافی نہیں کیا میں اکیلا تمہارے لئے کافی نہیں علیس اللہ بعزیز ذنت قوم عزتوں والا قدرت طاقت والا ظالم کو پکڑنے والا کیا میں اکیلا کافی نہیں علیس اللہ بکاف عبد فسیقفی قهم اللہ وہ ہوا السمیع العلیم پھر میرے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے ہو جنہیں میں نے پیدا کیا جنہیں میں نے موت دے دی ان کی آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو جو تمہارے جیسے ہیں ان کی آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو ہاتھ پھیلاتے ہو مانگ تو اللہ سے مدد کے لئے پکار تو اللہ کو اس کے سوا کوئی مدد کے قابل نہیں جسے اللہ نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اور قبر کے پیٹ میں اتار دیا وہ اللہ کا مہتاج ہے میں بھی اللہ کا مہتاج ہوں تو بھی اللہ سے مانگ وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے اور اللہ پیدائش سے پاک اللہ ماں باپ سے پاک اللہ بیوی بچوں سے پاک اللہ سنگی ساتھی سے پاک اللہ مشیر وزیر سے پاک اللہ کسی کسی پہرے سے پاک کسی جگہ سے پاک کسی مکان سے پاک کسی زمان سے پاک لا يحوی ہے مکان لا يشتمل علیہ زمان نہ وہ زمانے میں آتا ہے نہ وہ مکان میں آتا ہے متخدہ صاحبہ نہ اس کی بیوی ہے ولا ولدہ نہ اس کا بیٹا ہے اللہ لا الہ الا ہو ایک ہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں امن جعل الارد قرارا کس نے زمین کو قرار بنایا وجعل خلالہ انہارا کس نے زمین میں دریا چلائے وجعل لہ رواسی کس نے پہاڑ گاڑے وجعلہ بین البحرین حاجزہ کس نے دریاؤں کے کڑوے میٹھے پانی جدا کر لیے کون ہے جو پانیوں کو ملنے نہیں دے تھا اَلَا هُمْ مَعَ اللَّهُ لیکن میں کیا کروں تم مجھے نہیں یاد رکھتے ہو اکثر تم مجھے بھول جاتے ہو دکان پہ بیٹھ کے اللہ بھولا زمین میں جا کے اللہ بھولا دختر میں بیٹھ کے اللہ بھولا کاروار میں گم ہو کے اللہ بھولا تخت پہ بیٹھ کے اللہ بھولا سیاست میں جا کے وزیر بن کے صدر بن کے اور جرنیل بن کے آئی جی بن کے تاجر بن کے سیٹ بن کے چو یہ تو بڑے بڑے نام ہیں ریڈی چلا کے بھی اللہ بھولا ہوئے ریڈی چلا کے بھی اللہ بھولا ہوئے میرا تو ریڈی والا بھی آزان سنو کے مسجد میں نہیں آتا تمہیں مالدار کا گلہ کیا کروں میرا ریڈی والا یہ سامنے ریڈی لگاتا ہے یہاں سے حیعہ علیہ السلام کی آواز آتی ہے وہ مسجد کی طرف نہیں آتا ایک چھوٹی سی ریڈی نے اسے اللہ سے غافل کر لیا تو ایک بادشاہ اللہ سے غافل ہے تو اس کے پاس غفلت کے بہت سارے اسباب ہیں یہ تو ایک چھوٹی سی ریڈی والا آج میرے اللہ کی طرف نہیں جھکرا میں کس کس کا رونہ روم یہ ساری دھرتی کائنات میرے اللہ کی قدرت کا شہکار ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان دیکھو پوچھو ان سے تمہیں کس نے بنایا وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ دِن کا آنا رات کا جانا دیکھو رات کا لمبہ ہونا دن کا چھوٹا ہونا دن کا لمبہ ہونا رات کا چھوٹا ہونا پتہ کرو کس نے بنایا وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ اسْنَافِ سمندر کے کنائے پر دیکھو یہ جہاز اتنے بڑے پانی کا سینہ چیر کر یہاں سے چل کے امریکہ کیسے پہنچ جاتے ہیں وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مَنَا السَّمَاءِ مَا اور دھوئے جیسے بادلوں میں سے پانی کیسے نیچے نکات اترتا ہے اور گرتا ہے کیسے گرتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ وَوَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَعْبَا اور اللہ تعالیٰ کیسے پانی کے ذریعے سے زندگی کو پروان چڑھا دیتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا مُرْدَ زَمِينَ کو کیسے زندہ کرتا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَعْبَا اور کس طرح میرا اللہ اپنی مخلوق کو پالتا ہے وَتَصْرِفِ الرِّيَاحَا اور موسم کیسے بدلتا ہے شدید گرمی تھی ایک باریک بادلوں کی چادر لاکے تھندک پیدا کر دی تھندک ہوتی ہے ایک دھوپ لاکر گرمی میں تبدیل کر دیتا ہے ٹھٹھرتے شاموں کو اتنا خوفناک گرم کر دیتا ہے کہ کپڑے پارنے کو جی چاہتا ہے اور انہی تیس ترین گرمیوں کو اتنا ٹھنڈا کرتا ہے کہ چادر پہ چادر پہ کوٹ چڑھا کر بھی انسان کا بدن ٹھٹھر رہا ہوتا ہے یہ کون ہے اللہ کا تو پتہ کرو والصحاب المزخر بین السماء والارد زمین آسمان کے درمیان بادلوں کو کون کھڑا کر کے روک کے رکھے ہوئے ہیں اللہ انہ فی ذالک لآیات لقوم یعکلون والصحاب المزخر بین السماء والارد لآیات لقوم یعکلون اس میں اقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں میرے عزیزو سال میں ایک دفعہ کٹھے ہوتے ہیں اتنا بڑا مجمعہ اس وقت پورے کیونکہ ہم عید لیٹ پڑتے ہیں کہیں بھی اتنا بڑا مجمعہ کٹھا نہیں ہے میری فریاض سن لو یہ زندگی امانت ہے یہ کائنات میرے رب کی غلام ہے اس نے اس کائنات کو توڑنا ہے دھرتی کو پھاڑنا ہے پہاڑوں کو ہوا میں اڑانا ہے آسمان کو پرزے پرزے کرنا ہے مجھے آپ کو مٹی میں مٹی کر لینا ہے فرشتوں کو موت دینی ہے جبریل میکائل کو موت دینی ہے اسرائیل اسرافیل کو موت دینی ہے عرش کو توڑنا ہے لوہ کو توڑنا ہے کرسی کو توڑنا ہے کل کائنات کو توڑنا ہے پھر اس نے نئے سرے سے اس کو بنانا ہے عرش کو سجائے گا آسمانوں کو بنائے گا اور لوہ کو بنائے گا اور کرسی کو بنائے گا اور پھر ہمیں زندہ کرے گا پھر اپنا اس کا عرش آئے گا وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفَّنَ صَفَّا پھر اس کی جہنم آئے گی پھر اس کی جنت آئے گی پھر اس کا ترازو آئے گا پھر اللہ میرا پیپر لے گا میرا امتحان لے گا میرے عمل تو لے گا فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر ایک جنت میں جائے گا ایک جہنم میں جائے گا جہنم میں کون جائے گا جن کی نیکیاں بھٹ گئیں گناہ نہ بڑھ گئے جھوٹ جھوٹ زنای زنا چوری چوری ڈاکہ ڈاکہ حیرہ پیری دھوکے واضح فراد ظلم ستم دنیا انسانوں سے تو خالی ہوگی انسانی شکل میں پدھنے کون ٹورے وضے میں جب یہ سب کچھ لے کے پہنچے گا تو ناکامی کا اعلان ہوگا اس کی گردن پکڑی جائے گی نہیں اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا نہیں اسے یہاں سے پکڑا جائے گا یہاں سے یہاں اللہ تعالیٰ کہا خضوحو نپو اس بدماشنا تو یہاں کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہے اور اللہ کی پولیس یہاں سے پکڑے گی اندر ہارڈ ڈالے گا ایسے ایم کرے گا اس کا سارا جبڑا نکل کے یوں چلا جائے اور وہ ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نے کیا ہم کیسے رحم کریں چند دن کی زندگی کے پیچھے ایمان کو چھوڑا سچ کو چھوڑا محبتوں کو چھوڑا الفتوں کو چھوڑا بندگی کو چھوڑا عبادت کو چھوڑا حلال کو چھوڑا چند دنوں کے چسکے کے پیچھے حرام کے پیچھے نافرمانی کے پیچھے ماں باپ کو دکھ دیئے شادیاں کر کے بھی زنا کیے اور سود کھایا اور سود لیا اور سود دیا اور حیرہ پھیری کی اور ملاوٹ کی اور کھوڑ کی اور لوگوں کے حق دبائے زمینیں دبائیں مکانوں پہ قبضے زمینوں پہ قبضے ماں بہن کی گالیاں غیبت چغلی شکایتیں چوریاں ڈاکے کیا کر کے آئے ہو کس موں سے میرے پاس آئے ہو وجوہیں یوم اذن علیہا غبرا ترحکہا قطرا اولائکہم الكفرت الفجرا اس دن دیکھو گے لوگوں کے چیرے سیاہ کالے ہوں اور کالی رات کی طرح کانما اخشیت وجوہم کتعن من اللیل مظلمہ کالی رات کی طرح تاریخ سیاہ چیرے ہوں گے کہیں گے یا لیتنی لم اوتا کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتا حکانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ آئے یہ میرا پیپر میرے الٹے ہاتھ میں کیوں آیا اری موت آجا کتے مر گئیں آہ میں نو مار دے میں نو لے جا میں نو مڑ مٹی اچ مار دے مٹا دے پا دے مٹی اچ مٹی بنا دے میرا معاملہ یہ ختم کر دے کدھر گئی موت مجھے نہیں پتا تھا میرا حساب ہوگا ہائے موت آجا ہائے میرا میرا مال کہاں گیا میری طاقت کہاں گئی میری سلطنت کہاں گئی اوپر سہلہ کہے گا خدوہ وغلوہ پکڑو اس بدماش کو اور جکڑ کے ڈال دو جہنم کی آگ میں انہو کان لا یومن باللہ العظیم یہی تھا جو اللہ کا انکار کرتا تھا وَلَا يَحُدُّ عَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينَ یہی تھا جو غریب مسکینوں کو کھانے نہیں کھلاتا تھا نہ کھانا کھلانے کے لیے تیار کیا کرتا تھا مال بنا بنا کے رکھتا تھا جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا یہی تھا جمع مال وعددہ پیسہ جوڑتا تھا اور اسے گن گن کے خوش ہوتا تھا اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے آج پکڑو اسے یہ زندگی امانت ہے واپس کرنی ہے یہ زندگی امانت ہے واپس کرنی ہے یہ تولمبہ گزرگاہ ہے یہ کچھا کھومیا چنوں گزرگاہ ہے عبدالحکیم کبیر والا خانوال گزرگاہ ہے ملتان ایران پاکستان ہندوستان گزرگاہ ہے امریکہ یورپ آسریلیا ایشیا افریقہ گزرگاہ ہے یہاں حق کافلہ چل رہا ہے اور ہر ایک اپنے وقت پر گاڑی سے اتر کر موت کی وادی میں جا کے سو جاتا ہے جو یہاں سے اللہ کو راضی کر کے گیا جو یہاں سے اللہ کو خوش کر کے گیا جس نے سچ بولا جھوٹ نہ بولا نمازیں پڑی قافل نہ ہوا رمضان کا نمازی نہیں تھا سارے سال کا نمازی تھا روزے رکھے بھوک پیاس کی پیاس کو پرداش کیا صحیح تولہ ملاور نہیں کی کھوڑ نہیں کی سود نہیں کھایا بدکاری نہیں کی فہاشی نہیں کی شراب نہیں پھی گھالیاں نہیں دی ماں باپ کو سخ دیا بیوی کو حسن سلوک دیا اولاد کو اولاد کو محبتی تربیت دی لوگوں کے حق نہیں مارے حق ادا کیے اللہ سے ڈرتا 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 زندگی کی شام ہو گئی جب یہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچے گا تو اس کے سیدھے ہاتھ میں پہ پر آئے گا سیدھے ہاتھ میں اور اس کا چہرہ وجوہ یوم اید مصفرہ ظاہکہ مستبشرہ چہرہ روشن ہو جائے گا خوبصورت ہو جائے گا چمکدار ہو جائے گا اور وہ نعرے لگائے گا نعرے لگائے گا قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے ایک نعرہ لگائے گا پیپر یوں ہو گا اس کا تو وہ کہیں گے میاں کیا لکھی ہو ہے کہیں گے اقرہو کتابیہ اقرہو کتابیہ میرا پیپر پڑھو میرا پیپر پڑھو میری فائل پڑھو وہ کی ہو گیا کہ میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا میں پاس ہو گیا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا اوپر سے میرے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ اس تو عالی زندگی مبارک ہو فی جنت عالیہ عالی شان زندگی مبارک ہو 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 کتوفہ دانیہ جہاں پھل جھکے ہوئے ہیں خوش لٹکے ہوئے ہیں کلو وشربو ہنیہ کھاؤ پیو مزے کرو بِمَا أَسْلَخْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ جو تم نے تلمبے میں اچھی زندگی گزاری میاں چنوں کچھا کھو کبیر والا مخلوم پر سن سے لوگ آئے بیٹھ ہیں میرے بھائی میں سب کا شکر گزار ہوں میرا اللہ کہے گا جو تم نے وہاں اچھی زندگی گزاری آج سیلالو آج سیلالو شراب نہیں پی اب ہم پیلاتے ہیں کیسے تین درجے ہیں تین درجے ہیں محفل شراب کے تین درجے پہلا درجہ کیا ہے کہ جنتی خود سراہی اٹھاتا ہے اور گلاس میں ڈالتا ہے اور پیتا ہے ان الابرار يشربون من کاسن کانا مزاجہا کیافورا بوفے بوفے نہیں ہوتا ہوتا آپ پہ پاؤتے آپ پہ کھاؤ ان کے بھی نوکر ہوں گے لیکن اللہ تین درجے فرق کر کے بتانا چاہتا ہے تو اس لئے قرآن یوں لا رہا ہے کہ نیک لوگ نیچے کی جنت والے اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پییں گے یہ جو ادنا درجے کی شراب ہے جو سب سے نیچے ہے اس میں یوں انگلی ڈالے اور باہر نکال کے یہ کترہ پانی کی تری لگ گئی ہے آسمان پہ بیٹھ کے انگلی نیچے کر دے تو کل کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی اور اس گلاس کو اس گلاس کو یوں آسمان سے نیچے کر دے تو پوری کائنات میں روشنی پھیل جائے گی گلاس ایسا کہ کائنات کو روشن کرے پانی ایسا کہ پوری کائنات کو خوشبو دار کرے اس سے ایک درجہ اوپر ہے وہاں وہ خود نہیں پی رہے ان کو پیش کیا جا رہا ہے ان کو پلایا جا رہا ہے جناب ایلو کون پلا رہے ہیں جنت کے ایسے نوکر ڈال کے پلا رہے ہیں جو موتیوں کی طرح حسط و جمال والے اور ان کو فرشتے پلا رہے ہیں جو اللہ کی نورانی مخلوق ہے اور ان کو جنت کی لڑکیاں پلا رہی ہیں جو مشک امبر زافران کافور سے بنی ہیں اللہ نے جنت کی لڑکی کو یہاں سے بنایا انگوٹھے سے اور گھٹنے تک زافران گھٹنے سے سینے تک مشک سینے سے گردن تک امبر گردن سے سر تک کافور اور اس بی بی کا قدر ایک سو تیس فٹ ہے ہاں تم پانچ فٹ کے چلے گئے تو انتب وہ جیچی پا لے گی اور وہ سو جوڑے پہنتی ہے کسے ہیک جوڑے تو انہوں اس پایا انہوں یاد نہیں رانا میرا مرض بیٹھا کرے جو وہ جیچے آدم علیہ السلام کا قدر ایک سو تیس فٹ تھا اما ہوا کا قدر ایک سو تیس فٹ تھا جب جنت میں جائیں گے اللہ آپ کے ہمارے اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے اللہ ہمارے قدر ایک سو تیس فٹ کر دے گا ایک سو تیس فٹ کی انچائی پر ہوگا تو اس کو پلانے والی جنت کی لڑکی میرے نبی نے فرمایا کن ہاتھوں سے وہ پیش کرے گی تمہیں خبر ہے میرے نبی فرما رہے ہیں میرے نبی فرما رہے ہیں آنکھوں سے دیکھ کے فرما رہے ہیں میں پڑھ کے بتا رہا ہوں میرے نبی نے دیکھ کے بتایا ہے میرے نبی نے جنت بھی دیکھی ہے جنت دوزر تھا چھوٹی چھوٹی شاہ میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے اللہ کے دیکھنے کے بعد جنت تشائی کوئی نہیں جہنم تشائی کوئی نہیں اور فرس جبریل میں قیل تشائی کوئی نہیں میرے نبی نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھا ہے تو میرے نبی کی بات بتا رہا ہوں اب تمہیں پتہ کن ہاتھوں سے تمہیں جام پیش کرے گی کہ اگر اس کی انگلی کا یہ پورا لو انہ بنان من بنانہا بدہ اے یہ یہ پورا اس کی انگلی کا یہ پورا فنگر ٹپ فنگر ٹپ پورا یہ اگر یوں کر کے وہ سورج کو دکھا دے باقی ہاتھ پہ کپڑا ہو صرف اتنا سا حصہ سورج کو سامنے کر دے تو میرے نبی کا فرمان ہے سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے گا نظر نہیں آئے گا لَغَلَبَ دَوْءُهُ دَوْءَ الشَّمْسَ كَمَا يَغْلِبُ دَوْءُ الشَّمْسِ دَوْءَ النَّجُونَ اس کے سامنے سورج بھی گم ہو جائے گا تو اس کا ہاتھ کیسا ہوگا پھر اس کا چہرہ کیسا ہوگا اللہ نے ان کو میک اپ ان کا میک اپ کیا ہے سبحان اللہ یہ میک اپ ہوتا ہے پاوڈر اور میٹیریل اور کریم وہ پسینہ آئے تو اتر جاتا ہے اور اگر بڑھا پا آ جائے تو میٹ اپ بھی کام نہیں دیتا ہے اللہ تعالی جنت کے مردوں عورتوں کا میٹ اپ کرے گا کسی سے اپنے نور کی تجلی ڈالے گا چہرے پر سبحانہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا ہر مسلمان مرد آدم علیہ السلام کا قدر یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی حسن یوسف دعود علیہ السلام کی شیری زبان ایوب علیہ السلام کا سابر دل عیسی علیہ السلام کی عمر تیتیس سال اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قلب قلوبہم قلب رجل واحد وہ سارے جنت والے ایک دل کے ساتھ زندگی گزاریں گے لڑائی نہیں جھگڑا نہیں نفرت نہیں موت نہیں بڑھاپا نہیں بیماری نہیں پیشاب نہیں پکانا نہیں حسد نہیں بغز نہیں کینا نہیں غیبت نہیں چغلی نہیں شکایت نہیں گلہ نہیں دکھ نہیں رنج نہیں نیند کوئی نہیں اونگ کوئی نہیں تھکن کوئی نہیں تھکاوٹ کوئی نہیں کھاتے جاؤ لاکھوں سال مزے بڑھتے جائیں گے پیتے جاؤ لاکھوں سال مزے بڑھتے جائیں گے سب 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 جنت میں داخل ہوتے ہی اعلان سنیں گے جاؤ ہمیشہ زندہ رہو موت ختم ہو گئی جاؤ ہمیشہ جوان رہو بڑاپا ختم ہو گیا جاؤ ہمیشہ صحت مند رہو اب بیماری کوئی نہیں جاؤ ہمیشہ بادشاہی کرو اب زوال نہیں اب زوال نہیں اب نہ موت سے نہ بڑاپے سے نہ حکومت کی تبدیلی سے اب تم ہی شہنشاہ ہو تم ہی بادشاہ ہو تم ہی زندہ ہو تم بھی جوان ہو تم بھی صحت مند ہو کھاؤ پیو ہزار سال کھاتے جاؤ مزہ نہ کم ہو ہزار سال پیتے جاؤ مزہ نہ کم ہو سب سے چھوٹے درجے کے جنت ہی کو اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت ملے گی سو محل ملیں گے اور ہر محل میں اس کی ایک بیوی ہوگی اور پھر اس کے بعد اللہ دیتا جائے گا دیتا جائے گا دیتا جائے گا ولا دینا مزید نہ زندگی ختم جیسے اللہ سے جوڑو ذرا اللہ کے تصور سے سوچو جیسے میرے اللہ کی کوئی انتہا نہیں ایک شکن وقت سے سوچو جیسے میرے اللہ کی کوئی انتہا نہیں پھر کہتا ہوں جیسے میرے اللہ کی کوئی انتہا نہیں تمہاری بھی کوئی انتہا نہ ہوگی ہوئے 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 کدیوی نہیں مکنی کدیوی نہیں مکنی کدیوی نہیں مکنی زندگی اس زندگی کے پیچھے یہ اتنی آلی شان زندگی کو چھوڑ کر اس زندگی کے پیچھے میں وہ زندگی برباد کر دوں نا نا میرے بھائیو یہ گھاٹے کا سودا نہ کرنا یہ گھاٹے کا سودا نہ کرنا یہ ہلاکت کا سودا ہے یہ گھاٹے کا سودا ہے یہ تباہی کا سعودہ ہے یہ بربادی کا سعودہ ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ واللہ نے روز اللہ تعالیٰ جنت کو بنا کر روزانہ سجاتا ہے دن میں پانچ دفعہ اسے سجاتا ہے روزانہ سجاتا ہے اور کہتا میرے بندے آرہیں تو دلہن بن جا تو تیار ہو جا جنت کی ہوروں سے کہتا ہے تمہارے خامدار ہیں تم تیار ہو جاؤ تم دلہن بن جاؤ تمہارے خامدار ہیں تم تیار ہو جاؤ تم دلہن بن جاؤ جنت کی نہروں کو جنت کے دریاؤں کو جنت کے درختوں کو جنت کے پھلوں کو جنت کے پرندوں کو جنت کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیاری کرو میرے بندے آرہیں ہیں میرے بندے آرہیں ہیں اور پھر میرا رب جس نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و خلم تیرے ہیں جس نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کی جس نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کی جس نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہر کو باطن کو سانچہ نبوی میں ڈالا قدم قدم آپ کے پیچھے چلا آپ کی عداؤں کو اپنایا آپ کی زندگی کو اپنایا آپ کے دن رات کو اپنایا آپ کے اخلاق کو اپنایا آپ کی بندگی کو اپنایا گھر کی معاشرت کو اپنایا گھر میں کیسے زندگی گزارنی ہے نبی کے پیچھے چلا بازار میں کیسے زندگی گزارنی ہے نبی کے پیچھے چلا بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے ساتھ چلا ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا ساتھی کرنے والے کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا دکانداری کیسے کرنی ہے نبی کے پیچھے چلا حکومت کیسے کرنی ہے نبی کے پیچھے چلا مال ہو تو کیا کرنا ہے کس سے جگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا غیر مسلم سے کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا مسجد میں کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا معاملات لیندین میں کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا تھی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں نبی کے پیچھے چلا فلا وربک لا یمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم مجھے اے میرے محبوب قرآن کی سب سے خوبصورت قسم مجھے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم کیا چاہتا آگئے مجھے تیرے رب کی قسم ہے تا آپ کوئی اور تا نہیں او دسو کوئی اور ہے آپ پہ ہے نا وہ کی آکھر ہے میں نے تیرے رب دی قسم سبحان اللہ یہ جب مقام محبت بہت اونچا ہو جائے تو عربی میں اس کو یوں ادا کیا جاتا ہے مجھے تیرے رب کی قسم یہ تلمبے والوں کو بتا دیں کہ جب تک تیرے غلام نہیں بنتے میں قبول نہیں کروں گا جب تک تیرے اوپر تیرا عشق نہیں اختیار کرتے میں قبول نہیں کروں گا اور عاشق کون ہوتا ہے نبی کا عاشق کون ہوتا ہے میری نہ سنو اپنے نبی دی سنا دیں میرا نبی وضو فرما رہے تھے اور صحابہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دے رہے تھے این بکان چلے کے تو موہ تے مل رہے تھے کوئی پی رہا ہے کوئی سینے تے مل رہے کوئی ہتھاں تے مل رہے نیچے ایک کترہ نہیں گرنے دے رہے تھے تو آپ نے ان کی یہ محبت دے کر فرمایا بھائی یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے کہا ہم اللہ اس کے رسول کے عشق میں کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا ایٹا سوکھا عشق نہیں ہوں دا عشقوں میں عشق کماؤں میں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں سیسے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہا رہا ہوں منصور جے چکسولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہوں سجدیوں سر چائین ابا ہوں توڑے کافر کہن ہزارا ہوں عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے منے سر نو جوڑے تے مکھنا موڑے بھمے سو تلوارا کھنے سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے راز نہ پھنے محبت کی نشانی کیا ہے اس میں دیر ساری نشانیاں بڑھائی ہوئی ہیں آپ پہ ہی عاشق رسول آپ پہ ہی گستاق رسول اے عاشق ہے گستاق ہے اے عاشق ہے گستاق ارے کوئی مسلمان گستاق نہیں ہوتا اللہ کے خضل سے ہاں غافل ہوتا ہے گستاق نہیں ہوتا ہے غافل ہوتا ہے سست ہوتا ہے غساق نہیں ہوتا ہے گرے سے گرہ پڑا مسلمان نافرمانی ہو سکتی ہے غساق ہی نہیں ہو سکتی ہے پہ میں کیا کروں میرا ممبر ایسے لوگوں کے حوالے ہے جنہوں نے توپیں کھولی ہوئی ہیں کفر کے فتوے ٹکٹکے لے لو ٹکٹکے کفر دے فتوے لے لو اللہ کے واسطے امت بن کے رہنا اللہ کے واسطے امت بن کے رہنا فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں ہو گئے ہو رہو لیکن اپنے اندر رکھو اپنے فرقے کو بنیان بناو اور اسلام کو اپنا کرتہ بناو دیوبندی ہو دیوبندی رہو بریلوی ہو بریلوی رہو سنی ہو سنی رہو شیعہ ہو شیعہ رہو اہل حدیث ہو اہل حدیث رہو وہابی ہو وہابی ہو یہ سب اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں اللہ کے واسطے ایسے لوگوں کی باتیں مت سنو جو تمہیں پھوڑ کے پھاڑ کے پھر تمہیں اسی پیسے لے کے چلے جائیں کیوں اپنی اکل کے دشمن بن گئے ہو کیوں ایسے لوگوں کو بلاتے ہو جو ان کو پیسے بھی دیتے ہو اور پھر وہ تمہیں توڑ کر پھاڑ کر نفرتوں کی آگ بڑھکا کے چلے جاتے ہیں بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے ڈرو اپنے نبی کی محنت پہ پانی نہ پھیرو میرے نبی نے تڑپ تڑپ کے امت بنائی حسین جیسوں کے سر نیزے پہ چڑھوا کے تڑپ امت بنائی حسین جیسوں کو زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے کر امت بنائی اپنی معصوم شہزادیوں کو بازاروں میں درباروں میں گسیٹ کر امت بنائی اپنے پیڑ پہ پتھر باند کے امت بنائی اپنے صحابہ کے لاشے تڑپا کے امت بنائی خود بھوکے رہ کر امت بنائی دو دو مہینے میرے نبی کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا آپ نے امت بنائی اور آج کا خطیب میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ہر فرقے میں ہر مکتب فکر میں اچھے لوگ اور صلح پسند لوگ کافی زیادہ ہیں لیکن ممبر پر بیٹھنے والے ہیں آگ بھڑکانے والے اللہ کے واسطے اس آگ سے بچو تم میرے دیس کے لوگ ہو میں تمہارے ساتھ دو نمری بات نہیں کر سکتا ہوں اور پھر یہ میرا علاقہ ہے میرے پیودی کا بری تھے میری ماں دی کا بری تھے میرے نانا آئی تھے میری نصر آئی تھے پہیویاں میں کمیں توڑنا دو نمری گل کران اللہ دا واسطہ نے مسلمان بن کے رو مسلمان بن کے رو مسلمان بن کے رو ایک دو ادھے ایک دو ادھے مگر نمازہ پڑھنا چھڑ گئے ہو اللہ دا واسطہ اے ظلم نہ کرو اے ظلم نہ کرو جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے اس کے پیچھے کسی کو کافر کہنا آسان نہیں کسی کو مشرق کہنا آسان نہیں کسی کو گستاق رسول کہنا آسان نہیں مت ایسی تحریکیں فتوے دو جس سے امت ٹوٹ جائے اور امت پھٹ جائے اور امت ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے اللہ کے واسطے میرے بھائیو امت پنے پر آؤ جو بھی تمہارا عقیدہ ہے دل میں رکھو لیکن اوروں کے لئے مسلمان بن کے چولا پہنو اسلام کا چولا پہنو اسلام کا چولا پہنو اسلام کی چادر اڑو امت بن کے چلو امت بن کے چلو میرے نبی دنیا سے جاتے ہوئے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اور میرے نبی قیامت کے دن ساری دنیا کہے گی نفسی نفسی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی پکاریں گے نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام پکاریں گے نفسی نفسی اور سلمان داوود باپ بیٹا نفسی نفسی یہیہ زکریہ نبی پکاریں گے نفسی نفسی سب کی پکار ہوگی نفسی نفسی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا نفسی نفسی اس خوفناک وقت میں ایک آواز سنوں گے یاد رکھلا ہو آجیدہ دین یا میری گالوں سے تویں یاد ہوئے گی ایک آواز سنوں گے ایک درد بھری فریاض سنوں گے سب سے انوکھا نوہہ سنوں گے سب سے انوکھا غم سنوں گے سب سے انوکھی درد بھری آہ سنوں گے ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی ایک آواز آئے گی امتی امتی کون ہے یہ کون ہے ہر کوئی نفسی نفسی آگ رہا ہے یہ کون ہے نظریں پھرتے پھرتے ٹکیں گی کس پر محمد مصطفی احمد مشتبہ محمد احمد ماحی حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طاها یاسین بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوص بن بوز بن کنوال بن عوام بن ناشد بن حذاب بن بلداس بن ادلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عفی بن عبقر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوة بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناہل بن زارہ بن سمی بن مزید بن عور بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نحور بن سرود بن غعور بن فائد بن عابر بن عرفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالد بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیز و بن آدم علیہ السلام میں بتاؤں سچا سچا عاشق کون ہوتا ہے میرے نبی کی بات ہے میری تحیلی میری تحیلی زبان چل لی میں تمہیں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرے اور اللہ رسول تسلیم کرے میں آنکھا میں پاس ہو گیا تو میرا امتحان لیانا لاکھے نہیں ہے فیلے تو میرا پاس کھوک آتج نہیں گیا یہ امتحان لیانا وہ بھی تاکھے اب پاس ہو گیا مولی شاکر صاحب پاس ہو گئے تو امتحان لینے والا میرا رب ہے اور میرا حبیب ہے تو وہ کہہ رہے ہیں میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے کہ پھر اس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں جو میرے اور میرے رب کا صحیح عاشق ہوتا ہے وہ ایسے بھاگ والا ہوتا ہے پھر اس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے سبحان اللہ یہ ان سے پیار وہ ان سے پیار کہا جی کون ہوتا ہے کہ فَلْيَسْدُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّرْ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہمیشہ سچ بولتا ہے تو لمبتر اڑ گیا نا سارا عبدالحقیم بھی گیا چننو بھی گیا کچھا کو بھی گیا مخدوم پر بھی گیا مزفرگڑ بھی گیا ملتان میں گیا کوئی سچا لیا ہوتا سہی فَلْيَسْدُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّرْ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا عشق کی پہلی نشانی عشق کی پہلی نشانی عشق کی پہلی نشانی وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا جھوٹ نہیں بولتا سچ بولتا ہے ہائے 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 ہو میرے بھائیو جس قوم میں جھوٹ پھیلتا ہے وہ زلیل ہو جاتی جس قوم میں فراڈ دھوکے بازی پھیلتی وہ زلیل ہو جاتی دوسری بات دوسری بات جو اللہ اس کے رسول کا عاشق ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کا عاشق ہوتا ہے فَلْ يُعَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُمِنْ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا وہ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا وہ کسی کے ساتھ دو نمری نہیں کرتا وہ کسی کے ساتھ حیرہ پھیری نہیں کرتا وہ سچا ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے میرے نبی کے ایک اور حدیث آپ نے فرمایا میرا امتی میرا امتی میرا امتی بشرے انسانے کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے ہو سکتا ہے ہر ویلے ہو سکتا ہے لیکن لیکن یہ میرے نال تھوڑا جا بھی انہوں کوئی تلق ہے تھوڑا جا تو دو نہ کرسیں دو نہ کرسیں چاہے ہوئے مدینے دیاں راتاں تو چاہے ہوئے چودہ سو انتالی ہجری دیاں راتاں چودہ سو سال دی ویتھی آجاوے یا نبی دا دیدار ہو رہا ہوئے میرا امت یہ دو کم نہیں کرے گا دو کم نہیں کرے گا ہر عیب کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ قدی نہیں بولے گا ایک دھکھا قدی نہیں دے گا ایک جھوٹ قدی نہیں بولے گا ایک دھوکہ قدی نہیں دے گا تو میرے نبی فرما رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول کا عاشق ہے وہ سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا وہ دھیانت دار ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا پاکستانی تو فیل ہو گئے ساری میرا دیس تو دھوکے بازی کا بادشاہ ہے میرا دیس تو جھوٹ کا کالا آسمان ہے اور تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَهُ جو اللہ رسول کا عاشق ہوتا ہے وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے 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 ہمسائے نال چنگا ورتیندہ اچھا ہے وہ برا ہے اچھا ہے یہ ہیں عشق رسول کی نشانیاں انہیں کہتے ہیں عاشق رسول یہ ہیں میرے نبی کی گواہی کے ساتھ عشق رسول والے ان سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اللہ کا نبی بھی پیار کرتا ہے اور ان کے پیار کو مانتا ہے کہ ہاں واقعی تو مجھ سے پیار کرتا ہے میرے بھائیو یہ زندگی امانت ہے یہ زندگی امانت ہے اس کو خوبصورت بناؤ غلامی مصطفیٰ کے ساتھ اپنے ماں باپ کی عزت کرو اللہ کے واسطے ماں باپ کا برا نہ چاہو ماں باپ کو زلیل نہ کرو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو وہ زیادتے بھی کریں تو سہ جاؤ سہ جاؤ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ اتنی سختی نہ کرو کہ وہ تمہارے مقابلے پہ آ جائیں اولاد کو اتنا بیزت نہ کرو کہ وہ تمہارے باغی ہو جائیں اولاد پہ اتنا دباؤ نہ ڈالو کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگیں کچھ اولادوں کی نافرمانی کچھ ماں باپ کی شدت یہ مل کر ہمارے گھروں کی زندگی برباد ہو رہی ہے اولادیں نافرمان ہیں خصور ہے ان کا ماں باپ سختی کرتے ہیں خصور ہے ان کا ماں باپ محبت دیں اولاد خدمت دے عدب دے عداب دے میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشقی نماز کے مسلے پہ کھڑا ہوتا اور میں صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں نماز چھوڑ کے کہتا جی اممہ جی نفل نہیں تاجد نہیں عشق فرض نماز کہ میں کہتا جی اممہ جی لبیق یا اممہ اپنے ماں باپ زندہ ہیں جنت بنالو مر گئے ہیں صرف دا معرم ہو نہ جایا کرو سارا سال جایا کرو میرے باپ کو مروے تیس سال ہو گئے ہیں جب میں گھر میں گھر تھوڑا آتا ہوں لیکن جب میں گھر آتا ہوں میں اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہوں تیس سال میں ناغہ نہیں ہے کبھی بیماری کی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو الگ بات ہے وانا میں جب آتا ہوں میرے لئے سارا سال محرم ہے میرے لئے سارا سال دس محرم ہے کہ میں جب بھی گھر آتا ہوں میں اپنے باپ اور ماں کی قبر پہ جاتا ہوں کہ یہ میرے ماں باپ کا میرے اوپر حق ہے حق ہے حق ہے زندہ ہیں دعا لے لو اب مر گئے ہیں تو اللہ کے واسطے ان کے لئے عصال سواب کرو ان کے لئے پڑھو اور ان کے لئے قبرستان جاؤ ان کے لئے دعائیں کرو تو ان کی روحانیت تمہاری طرف متوجہ ہوگی وہ وہاں بیٹھ کے تمہارے لئے دعائیں کریں گے یہاں بھی ان کی دعا قبول ہوگی اور وہاں بھی ان کی دعا قبول ہوگی شادی شدہ ہو بیویوں پر ظلم نہ کرو بیویوں کی پٹھائی نہ کرو بیویوں کو گالیاں نہ دو سسرال سے اچھا سلوک کرو ہمارے ہاں سسرال سے برا سلوک کرنا مردان کی سمجھا جاتا ہے بڑا مرود صاحب رہنو ابول آئے ہوئے مرود نہیں اللہ کا پٹھا ہے جو تمہیں بیٹی ہاتھ میں پکڑا دے پھر ایسی بے غیرتی کہ انہی کو بے عزت کرنا بیٹی سے پڑھ کر کوئی جہداد ہے میرے نبی کو اللہ نے بیٹیاں دی بیٹا دے کے واپس لے لیا آپ نے کہا لوگوں کی نسل چلے گی بیٹے سے اور میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ س حسن حسین میرے جنت کے پھول ہیں میری جنت کی ٹینیاں ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں فرمایہ کرتے تھے میرے ماں باپ ان پہ قربان حسن حسین کے لیے میرے ماں باپ ان پہ قربان انہیں کچھ نہ کہا کرو کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ایک دب آپ نماز پڑھا رہے تھے فرض نماز سجدہ لمبا ہو گیا صحابہ پریشان ہو گیا حضور فوت ہو گیا کافی لمبا ہو گیا تو پہلی صحب والوں نے سر اٹھا کے دیکھا ابھی کیچا کر رہا کیا دیکھا تو دونوں بھائی حسن حسین نبی کی کمر پہ سوار تھے اور میرے نبی سجدے میں پڑھے ہوئے سجدہ لمبا کیا ہوا ہے سوار بھی قربان جا ہوا تھے سواری تھے بھی قربان جا ایک صحابی قریب تھے دونوں نے آگے ہاتھ کیا دونوں بچوں کو اتارنے کے لئے تو میرے نبی سجدے میں تھے انہوں نے یہاں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ میرے بچوں کی طرف جا رہا ہے تو آپ نے سجدے میں ہی اپنے ہاتھ کو یوں کیا سجدے کچھ نہیں آ کھڑا وہ پیشان ہو گئے جب تک دونوں شہزادے بیٹھے رہے میرے نبی نے سجدے سے سر میں اٹھایا جب وہ دونوں اتر گئے پھر آپ سجدے سے اٹھے نماز پوری کرتے ہی سلام پھیرتے ہی جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے خطبہ سننے والے کے لئے بھی دینے والے کے لئے بھی میرے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں دونوں بھائی کھیلتے کھیلتے دروازے پر آگئے مسجد کے تو اب آسان بات یہ آپ فرماتے بھائی یہ میرے بچوں کو اٹھا کے لانا پیچھے جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے آپ کسی کو فرماتے بھائی میرے بچوں کو اٹھا کے لانا کسی کو کہہ دیتے پچھا مجمع بھر ہوئے آئی ایک دم آپ ممبر سے اترے اتنی تیزے سے اترے کہ صحابہ گھبر آگئے کیوں ہے کیوں ہے کچھ نہیں بولے یوں نکلے گولی کی طرح اور مجمع کو چیرا صحابہ ایک دم پیچھے آٹھ گئے تو آپ تیزی سے گئے اور دونوں بچوں کو اٹھایا آپ حسن کو ادھر اٹھاتے تھے حسین کو ادھر اٹھاتے تھے بڑے اور چھوٹے کا فرق دائیں بائیں سے کرتے تھے حسن سر سے سینے تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے سینے سے پاؤں تک علی کی تصویر تھے حسین سر سے سینے تک علی کی تصویر تھے سینے سے پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے تو آپ نے دونوں کو اٹھا کر لاکر ممبر پہ بٹھایا اور پھر خطبہ دوبارہ شروع فرمایا یہ تھا پیار آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر کی زندگی میں اپنے نبی کی زندگی دیکھو اپنے بچوں سے محبت کر ان کو ٹائم دو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کسی سے لڑے ہوئے تو اٹھ کے سلوک کر لینا کسی سے لڑے ہوئے ہو تو اٹھ کے سلوک کر لینا کسی سے لڑے ہوئے تو اٹھ کے سلوک کر لینا معاف کر لینا اللہ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے اور معافی سے بڑا پیار ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مجمع ہے ایک میں درخواست کرتا ہوں رمضان سے گناہ ماف ہوتے ہیں عید کی نماز پہ گناہ ماف ہوتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ سر پہ باقی رہتے ہیں اگر ہم سارے مل کے توبہ کر لیں تو ہم جب یہاں سے نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے جا رہے ہیں تو سارے بھائی توبہ کے نیت کرتے ہو نا اچھا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اگر توبہ کے بعد توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اب دوبارہ ہم توبہ کریں گے اللہ پھر ماف کر دے گا پھر ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے ہم پھر توبہ کریں گے اللہ ماف کر دے گا پھر ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے ہم پھر توبہ کریں گے اللہ ماف کر دے گا یہ راڈ ہے نا راڈ ویندے پہ ہو راڈ ویکھ رہے ہو یہ تین چار جگہ سے ٹوٹ جائے تو اس کو ویلڈ کریں اور اوپر ریگ مار کر کے پینٹ کر کے جوڑ دیں گے لیکن جب آپ یہاں سے دیکھے کوئی اچھا اے وی ٹوٹو ہے اے وی ٹوٹو ہے اے وی ٹوٹو ہے یہ نظر آئے نظر آئے گا نا میرا اللہ کہتا ہے تو توبہ توڑ کے لیا توبہ کا پیالہ توڑ کے لیا سو دفعہ ہزار دفعہ لاکھ دفعہ کروڑ دفعہ عرب دفعہ کھرب دفعہ جب تو ایک پیالے کو کروڑوں دفعہ توڑ کے لائے گا تو اس کی تو اس کا تو پرزہ پرزہ ہو چکا ہوگا چورا چورا ہو چکا ہوگا تو کہے گا یا اللہ ہے ہر واری ٹوٹے جاندہ ہے تو ہونتا لکھا واری ٹوٹے چکے ہیں ہون میری توبہ قبول کر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی رحمت کا ایسا پینٹ کروں گا کہ اسے بے جوڑ بنا دوں گا اس میں جوڑ نظر ہی نہیں آئے تیرا جوڑ نظر آئے گا تیرا جوڑ نظر آئے گا تیرا جوڑ نظر آئے گا لیکن تیرے رب دہ جوڑ اتنا کامل ہوئے گا کہ اے کرامن کاتبین میں بھولی پہ جا ہون گیا کھنگستہ توبہ توڑی کوئی سبحانہ اور پھر اللہ اپنی رحمت کہتا ہے کہ میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا کوئی کر سکتا ہی تنے میں تو انہوں مثال دینا سارے فرشتے اللہ نہ کرے زمین تے آکے تے کافر ہو جائیں سارے مسلمان کافر ہو جائیں سارے کافر پہلے ہی کافر ہیں سارے جنوی کافر ہو جائیں اور قیامت تک زندگی لے لیں فرشتے انسان جنات مل کے اللہ کی نافرمانی کریں رب ذل جلال کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے اور میرا لگہ رہا اتنے گناہ کرے کہ زمین تنچا کے آسمان دی چھتنا لادے ہوئے ساری کائنات اکسی ہے اپنا مراد پکا دوز کی برواد ہو گیا میرا رب کہتا ہے تو ادھی زبان نہ لا کھیں گے نا یا اللہ معاف کر میں سارے ہی معاف کر دیں سارے کتھے پہنچے ہیں آسمان تھے کتھے پہنچے ہیں آسمان تھے اور آکھا کتھے ہیں یا اللہ معافی دے ابنی کے ہائے تو ہوتے رو رہے ہیں صرف ہاں نیت سچی ہے نیت سچی ہے یا اللہ معافی دے اللہ جا معاف کر مڑ ہو جائے بھی مڑ آ جائے مڑ ماف کر دیں تو بھائیوں ہم توبہ کریں گے اللہ خوش ہو جائے گا ٹھیک ہے نا توبہ کر دیں سارے سب کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ بہت قبول فرمائے اور عید کے بعد جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا کہ یہ دین سیکھنے کا خوبصورت خوبصورت کام ہے اللہ آپ سب کے آنا قبول فرمائے آپ دور دور سے آتے ہیں اللہ حضرت خیر دے اب انشاءاللہ ہم عید کے نماز پڑھیں اللہ حضرت خیر دے